آجا آمیر عباس صاحب آپ کیا کہیں گے وہ what is the reason کہ ہم بدنوانی کا ہر یعنی آپ اگر اٹھا کے دیکھیں جتنے بھی manifestos ہیں political parties کے اس کے اندر انہوں نے لکھا ہوتا ہے خاص کر یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تو آئی ہے اس mandate کے اوپر تھی but unfortunately یہ کیوں نہیں control ہوتا یہ corruption جو ہے اس میں دیکھنا ہے کہ unfortunately ہم شروع کرتے ہیں اداروں سے anti corruption والے اور جو ہمارے anti corruption کے ادارے ہیں وہ ہی pro corruption ہو گئے ہیں اسی سے آپ نے یہ حالیہ index میں دیکھے کہ جی کس نے روکنا ہے policing نے روکنا ہے نیب نے روکنا ہے عدلیا نے دیکھنا ہے اور اس میں جو ہمیں figures مل رہے ہیں تو وہ corruption کے بڑے high figures مل رہے ہیں پھر آپ ہاں جی corruption کو جو define کیا جاتا ہے کہ جی public پیسہ کتنا لگا اور وہ کیا استعمال درست ہوا اور اس کا استعمال کیا جاتا ہے public office holders کی ذریعے اب public office holders کون سے ہوتے ہیں وہ بیروپیٹس کو کہلاتے ہیں یا یہ جو ہمارے elected نمائندے آتے ہیں انہوں نے اس چیز کو check کرنا ہوتا ہے کہ جی کیسے ہم اس corruption کو روکے but unfortunate part is کہ جو ہمارے ملک کا چاہے وہ electoral system ہے یا ہمارے ملک کے قوانین ہیں جن میں reform جانی ہے ایک public office holder اگر وہ election میں آتا ہے تو وہ جن آپ ابھی آپ نے حالیہ سینٹ کے election دیکھے ہوں گے کہ openly TV پہ وہ یوسف روپرزا گلانی صاحب کے بیٹے dealing کر رہے ہیں کروڑوں روپے کی جناب ووٹس دو اور election میں سینٹر بننا ہے سینٹر بننا ہے